ہیلو نمشکار کادیانس کوکنگ میں آپ کا سفاگت ہے آج میں پھر سے کچھ ایسے کامال کی کیچن کے ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں جو میرے بہت ہی کام آتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو ہر بار کی طرح آپ لوگوں کو اچھی اور یوسفل ضرور سے لگے گی تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیچن ٹپ کی طرف اکثر ہم آلو کو اُبالتے ہیں اور وہ کافی گرم ہوتے ہیں تو دنتی ہم یہ اس کو یوس کرنا ہوتا ہے اس کے پراتے یا سبجی وغیرہ بنانی ہوتے ہیں تو یہ گرمہ گرم آلو ہم سے چھلنے میں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک آسان سا طریقہ ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس جالی رکھئے جس پہ ہم فلکے وغیرہ سیکھتے ہیں یا پھر کوئی چیز بھوننے کے لیے یوس کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ بس آلو کو اُلٹا کر کے رکھ دیجئے اور ہلکا سا پریس کر دیں گے تو آلو آپ کے میش بھی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ گرما گرم آلو ترنت ہی آپ ان کو چھل کر کے یوس بھی کر سکتے ہیں تو آج میں ان کو آلو کے پراتے بنانے کے لیے یوس کر رہی ہوں اور ترنت ہی یہ بنانے تھے تو جھٹ پٹ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے ٹولز کافی کام آتے ہیں اس سے ہمارا کچن کا کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بہت اچھے سے چھل بھی چکے ہیں چھلکوں میں بلکل بھی آلو نہیں لگیا کوئی ویسٹیج نہیں ہوئی ہے اور بس آلو میں میں نے مسالے ڈال دیے اور یہ ترنت ہی ہمارے آلو کے پراتے تیار ہو جائیں گے بنا زیادہ ٹائم لگے تو آپ بھی اس کچن ٹپ کو یوس کر سکتے ہیں جب ہی بھی آپ کو آلو یوس کرنے یا پھر گرم آلو چھلتے سمیں آپ کو گرما ہٹ فیل ہوتی ہے تو یہ والا ٹرک بہت ہی کام آتا ہے آلو بھی چھل جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ میش بھی ہو جاتے ہیں بس ہلکا سا پھر آپ اگر پراتے بنانے تو تھوڑا سا اور میش کر کے ان کو یوس کر سکتے ہیں تو یہ والا طریقہ کیسا لگا ضرور سے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ پہلے سے یوس کرتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا اب بناتے ہیں ایک بہت ہی ہیلتی والی اڈلی اڈلی اکثر ہم بناتے اڈد کی دال پلین بینہ چھلکے والی دال کو یوس کر کے لیکن اگر آپ چھلکے والی دال کو یوس کریں گے تو آپ کی اڈلی ویسی ہی سوفٹ بنے گی لیکن اور زیادہ ہیلتی بنے گی اور ساتھی ساتھ جو بھی اڈلی بھگونے میں جو پانی یوس کیا تھوڑا سا وہ بھی بیٹر میں ضرور سے ڈال دیجئے گا اس سے اڈلی بہت ہی اچھے سے فرمنٹ ہوتی ہے اڈلی بہت ہی سوفٹ بنتی ہے تو یہ کچھ ٹرک ضرور سے آسمائیے گا آپ کی اڈلی اور سوفٹ اور اچھی بنے گی اور ہیلتی بنانے کے لیے چھلکے والی دال کا یوس کریے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھلکے والی دال میں نے یوس کری تھی کوئی ایکسٹرا میں نے اس میں اینو یا پھر بیکنگ سوڑا نہیں ڈالا اسے فرمنٹ کرنے کے لیے اسے 8 سے 10 گھنٹے چھوڑ دیا تھا اور بہت ہی جالیدار مست آپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا اب آپ اس کے چاہے دو سے بنائیے یا پھر آپ اس کی اڈلی بنائیے اپے بنائیے جو آپ کا دل کرے وہ بنائیے آپ کا بہت ہی اچھا ہیلتی والا آپشن تیار ہو جائے گا کیونکہ چھلکے والی دال میں بہت زیادہ فائیبر ہوتا ہے جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساتھ ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اسی لیے چھلکے والی دال کا آپ زیادہ سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایڈلی دوسا کے بیٹر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے کنٹینرز ہمارے پاس آتے ہیں جن میں کھانا ڈل کے آتا ہے تو اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں اچھے سے دھو کر کے واش کرنے کے بعد میں میں نے اسے یوز کرنے کا سوچ لیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے ایک فوک کو گرم کریا یا پھر آپ چاکو کو بھی گرم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ اس طرح سے ڈھکن میں ہول کر لیچے گا ہول کرنے سے ہوگا کیا آگے آپ دیکھئے گا بہت ہی کمال کا ایک یہ ہے ہے یا کچھن کا ٹیپ ہے جو بہت ہی کام آتا ہے اس میں اب ہمیں ڈال دینا ایک ایسی کمال کی چیز جو گندگی کو بہت جلدی ایبزورپ کر دیتی ہے گندی سمیل جو بھی ہوتی ہے اس کو ایبزورپ کرنے میں بہت ہی کارگر رہی ہے تو اس میں میں ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا یعنے کھانے کا میٹھا سوڈا اسے ہم فریش میں رکھ دیں گے کیونکہ فریش میں کئی ایسی چیزیں رہتی ہیں سبجیا یا پھر کچھ نہ کچھ ایسی کھانے کی چیز جس کی بہت زیادہ سٹرونگ سمیل ہوتی ہے اور جو ہماری باقی کے سارے کھانے کی سامان میں مکس ہو جاتی ہے تو اس سمیل کو ایبزورپ کروانے کے لیے ہم بیکنگ سوڈا کا یوز کر سکتے ہیں سیم بیکنگ سوڈا اس طریقے سے آپ ڈال کر کے اپنی کبڑز میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جو بیٹ سمیل وغیرہ ہوتی ہے یا پھر جو سٹرونگ سمیل ہوتی ہے ہمارے کپڑوں میں وہ سب بھی ایبزورپ کر لے گا بیکنگ سوڈا اور پھر ہر ہفتے ہم اسے چینج کر دیں گے اور اس بیکنگ سوڈا کا یوز ہم کلیننگ میں یوز کر سکتے ہیں اب میں یوز کر رہے ہیں والے کی ہوں ڈیبلو ڈی فورٹی اور یہ کوئی پرموشنل ویڈیو نہیں ہے میں نے کوئی پیسے نہیں لے رکھے یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی بڑی برانڈ کا سمان ہے اور یہ جنگ لگی ہوئی چیزوں کو بہت ہی ایسیلی ساف کر دیتا ہے کیونکہ یہ بھی دیوالی کی سفائی چل رہی ہے تو میرے پاس کچھ ایسے برتن نکلے جن میں جنگ لگا ہوا تھا اگر آپ دیوالی کی سفائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ ایسے سٹیل کے برتن نکلیں گے جن پر جنگ لگا ہوگا تو یہ والا جو پروڈکٹ ہے یہ میں لے کر کے آئے تھی کیونکہ اس کے بارے میں میں نے کافی سنا تھا تو مجھے لگا چلو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جہاں پہ بھی برتنوں میں سٹیل کے برتنوں میں کافی بار جنگ لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے نوزل لگا کر کے پھر میں نے سپری کر لیا جہاں جہاں پہ جنگ لگا تھا کیونکہ یہ دکھاتے ہیں کہ لوہے کے برتنوں میں یا لوہے کے سامان میں جنگ لگا ہوگا ہے اسے ریمو کرنے میں کام آتا ہے تو میں نے ٹرائے کیا ہے لیکن بہت زیادہ اس کا اثر نہیں دکھا جو تھوڑا جنگ لگا تھا جس پہ جو کانچ کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جنگ لگا تھا تو وہ ایزیلی ریمو ہو گیا لیکن جہاں پہ زیادہ جنگ لگا ہوا تھا وہ نہیں ہٹا پوری طریقے سے 40% ہٹ گیا تھا اگر آپ بھی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جنگ نہیں ہٹا ہے لیکن اس پہ ہلکا سا تھا لیڈ پہ تو یہ ایزیلی اتر گیا ہے تو آپ بھی اس ٹریک کو ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سلائیڈرز ہوتے ہیں ہمارے کبرٹس پہ جو کافی بار رکھ رکھ کے چلتے ہیں یا پھر جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر کا سامان گر جاتا ہے تو ان سلائیڈرز کے لیے یہ کافی یوسفل ہے تو آپ ان کے لیے آپ اس پروجیٹ کو یوس کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کافی سموتھ ہو گیا سپری کرتے ہی میں نے اس پروجیٹ کا یوسز اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا جس میں میں نے لوگ کو ٹھیک کر رہا تھا رسٹ لگے لوگ کو اب دیکھ لیتے ہیں ایک کمال کا کلیننگ ہیک تو اکثر ہم اپنی مکسی کو ساف کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ یوس ہوتی ہے مکسی ڈیلی ہی یوس ہوتی ہے تو وہ کافی پیلی پڑ جاتی ہے ویسے تو میں کافی حد تک ساف رکھتی ہوں اپنی مکسی کو لیکن یہ ایک ایسا کمال کا کلینر ہے جو ماجیکل آپ کہہ سکتے ہیں اور اس سے ترنت ہی آپ کی مکسی ساف بھی ہو جائے گی اور کافی چمک بھی جائے گی بہت ہی جلدی یہ ساف ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اس ہیک کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ بہت ہی کمال کا کلینر اسے آپ اپنی الیکٹرونک چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں اپنے مائکرویویو کو اپنے فریج کو اپنے مکسی کو اور بہت ساری چیزیں جو بھی آپ کے پاس الیکٹرونک کچن میں رکھی ہوئی ہیں بس اسے کلین کرنے کے بعد میں آپ کم سے کم دو سے تین گھنٹے امت چلائیے گا اچھے سے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد میں ہی آپ کو ان کو یوز کرنا ہے تو میں یہ رابط کے ٹائم پر کر رہی ہوں تاکہ پھر میں سوبے اس کو یوز کر سکوں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے وینیگر تھوڑا سا اور تھوڑی سی ٹوپیس پائٹ ٹوپیسٹ یا کوئی بھی ٹوپیسٹ ہو وہ آپ لے لی جیگا پہلے برش سے میں نے جہاں جہاں پہ ہارڈ جگہ ہے ان پر برش سے لگا دیا اور بعد میں سوفٹ والا سکربر لیا ہے بہت ہارڈ والا سکربر نہیں لینا ہے نہیں تو ہماری الیکٹرونک چیزوں پہ نشان پر جاتے ہیں جو یوز ہو کے سوفٹ ہو جاتا ہے وہ والا سکربر لے کر کے میں نے اچھے سے اس پہ یہ لگا دیا سلیوشن اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا لگانے کے بعد میں اور پھر بعد میں آپ گیلے کپڑے سے اچھے سے پوچھ لی جیگا دو تین بار کپڑے کو دھوتے ہوئے پھر آپ اس کا اسے سفائی کریں گے تو بہت ہی اچھے سے آپ کی یہ اچھے چیزیں یا پھر مکسی اچھے سے ساف ہو جاتی ہے چمک جاتی ہے جو پیلی پڑی ہوئی مکسی تھی وہ ساف ہو جاتی ہے اور جہاں پہ بھی ہمیں ایسی جگہ جہاں پر اچھے سے کپڑا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو چاکو کو کپڑے میں لپیٹ کر کے کہ میں نے اچھے سے ساف کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مست ساف ہوئی ہے اور سیم سلیوشن سے ٹیپ اور کچھن کے جو یہ سنک ایریا ہے یہ بہت ہی اچھے سے ساف ہوتا ہے بہت ہی زبردرست ہے سپیشلی ٹیپ کے اوٹ تو اتنی اچھی شاین دیتا ہے تو آپ اس ہیک کو ضرور سے ٹرائی کیجے گا تو میں نے سیم سلیوشن لیا ہے وینیگر اور ٹوپیسٹ دونوں کا اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹیپ پہ ان کو سکرب کر لینا ہے تو ٹیپ پہ میں نے یہاں پر پہلے برسے جہاں جہاں پر تھوڑا سا ایریا ہوتا ہے جہاں پر سکربر نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں پر میں نے برسے کر دیا اس کے بعد میں پورانا سا سکربر لے کر کے پوری جگہ پر میں نے یہ لگا دیا ہے سولیوشن اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری جو سنک ایریا ہوتا ہے اس کے پیچھے کی سائٹ بھی کافی گندگی لگی رہ جاتی ہے کافی حد تک ہم لوگ ساف کرتے ہیں لیکن ایک ڈیپ کلیننگ والی جب بات آتی ہے تو یہ والا کلینر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے نا آپ یقین مانین آپ بار بار اسے ہی ٹرائے کریں گے کوئی مارکیٹ کے مہنگے سولیوشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپل سا گھر پہ دو چیزوں سے جگاڑ بنایے بہت ہی کمال گیا اور اسے جو خوشبو بھی آتی ہے مطلب ایک اچھی ریفرشنگ سے خوشبو آ جاتی ہے کیونکہ ٹوٹپیس میں ایک اچھی ریفرشنگ والی خوشبو ہوتی ہے تو آپ اسے ساف کرنے کے بعد میں آپ کو خوشبو کو بھی فیل کر پائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سکربر سے اچھے سے ہر جگہ لگا دیا ہے اور دس منٹ کے لئے چھوڑ دیجے گا اور بعد میں بس پانی سے اور گلے کپڑے سے آپ اسے ساف کر دیجے گا آپ کا سنک اور یہ جو ٹیپ ہے بہت ہی اچھے سے ساف ہو جائیں گے ان میں اچھی شائن بھی آ جائے گی ایک دم نئے کی طرح لگیں گے آپ اپنے باتروم کے بھی ٹیپ سے ساف کر سکتے ہیں سیم سلیوشن سے بہت ہی کمال کا ہے ٹرائی ضرور سے کیجئے گا اور اپنے کمنٹ ضرور سے میرے ساتھ میں شیئر کیجئے گا اپنے فیڈبیکس کو شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ ایک بار ٹرائی کریں گے آپ یقین ماننے آپ یہی سلیوشن بار بار یوز کریں گے اپنے سنک اور اپنے ٹیپس کو کلین کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھ اپنی مکسی اور الیکٹرونک چیزوں کو بھی ساف کرنے کے لئے کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ یوز ہوتی ہیں اور جلدی گندی بھی پڑ جاتی ہیں تو اسی لئے یہ والا کمال کا ہے اور جھٹ پٹ والا ہے تو ٹرائی ضرور سے کیجئے گا فرنڈز ابھی موسم بدل رہا ہے تھوڑا تھوڑی تھوڑی تھنڈ آنے لگ گئی ہے تو یہاں پر میں نے لیا کچھ تلسی کے پتے ان کو اچھے سے دھو کر کے میں نے سکھا لیا ہے اور سکھانے کے بعد میں آپ ان کو ایک ایرٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں جب ہی بھی آپ چائے بنائیں تو اپنی چائے میں ضرور سے ڈالیے گا دو پتوں کو اور آپ دیکھیں گے چائے کڑک بھی بنتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کی آئیوروید دیکھ گن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری ایمیونیٹی بھی بلد ہوتی ہے ہمیں تھنڈ بھی بہت زلدی نہیں لگے گی اگر آپ کارھا بنانا چاہتے ہیں تو تورنت ہی بس پانی میں دو پتیاں اوبال دی ساتھ میں تھوڑی زیادرک اور کچھ گرم کرنے والی چیزیں آپ ڈال کر کے آپ کارھا بھی بنا سکتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے آپ کو بار بار یہ چیزوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا ہے کہ اگر تلسی گھر پہ نہیں ہے تو کسی اور کے یہاں سے لے کر کے بس ایک باری لے کر کے آئیے اور یوز کر سکتے آپ مہینوں تک کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتا ہے فرنڈز اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی یوسفول لگ رہی ہے تو لائک زرور سے کر دی چیے گا اب میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ لیمن کا اس طرح سے میری طرح سے یوس کرتے ہیں سکویز کر کے اگر آپ ان کے کیوبز تیار کر کے رکھ لیتے ہیں فریزر میں تو بچے وے چھلکوں کو اگر آپ فیکٹتے ہیں تو ان کو فیکٹنے کی بجا ایک ایسا کمال کا ہے آپ ان سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کچھن میں کلیننگ میں بہت کا بات ہے تو یہاں پر میں نے سارے چھلکوں کو ایک کرٹیٹ پاؤچ میں ڈال دیا ہے ایک زیپ لاؤگ پاؤچ میں اور اسے میں فریج میں رکھوں گی اور جبھی بھی آپ کو ایڈلی یا پھر کوکر میں کوئی چیز اوبالنی ہوتی ہے تو آپ اس کے بس یہ دو چھلکیں اٹھا کر کے ڈال دی جیگا اور پھر آپ جیسے آپ بناتے ہیں ویسے آپ اپنی ایڈلی یا پھر کوئی چیز بنا لی جیگا آپ کا ککر ایک دم ساف ایک دم چمکدار نکلے گا کیونکہ جب ہی بھی کوئی چیز ٹیم کرتے ہیں تو ہمارے ککر میں یا ہمارے برتنوں میں نیچے پانی کا جو ہارڈ وارٹر ہوتا ہے وہ ڈپوسٹ ہو کر کے ایک دردرہ پنا جاتا ہے تو وہ بہت ہی اچھے ساف ہو جاتا ہے تو آپ اس حکر کو ضرور سے ٹرائے کیجے گا اب ہر بار کی طرح ایک کمال کی ریسپی ایزی فٹا فٹ بننے والی ایک سویٹ ڈیش آپ کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کیجے گا کیونکہ آپ لوگوں کو میری ریسپی بہت اچھے لگتی ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پینٹ بٹر پینٹ بٹر کو ہم ایک پان میں ڈال کر کے تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے تاکہ سافٹ ہو جائے اس کے بعد میں ہم ڈال دیں گے رولڈ اوٹس بہت ہی ہیلتی ہوتے ہیں بہت ہی فائبر سے بھرے ہوتے ہیں جو ہماری ہیلت کے لیے کم مال کرتے ہیں تو آپ بھی ان کا یوز کنا شروع کر دیجئے ان کو کھانا شروع کر دیجئے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے رولڈ اوٹس اور یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا زیادہ پسند ہو تو اس ٹائم پر آپ تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کم مٹھا کھاتے ہیں تو اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے گا کیونکہ بہت ہی ہیلتی والی ریسیپی بننے والی ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا رولڈ اوٹس اور ڈال دیا ہے کیونکہ تھوڑا سا مکشہ گیلا لگ رہا تھا اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور گیس کا فلیم ایک دم کم رکھنا ہے نہیں تو یہ چیزیں جل جائیں گی تو کم آج پہ ایسے چلاتے ہوئے ہم ان کو مکس کر لیں گے تو اب یہ مجھے مکشہ تھوڑا سا جب ڈرائی لگا تو میں نے اس میں ایک چمچ اتنا پینٹ بٹر اور ڈال دیا تو آپ بھی اس طریقے سے اجسٹ کر لیجئے گا یہاں میں نے بھونے ہوئے تیل ڈالے ہیں یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو آپ اس کو ضرور سے ڈال دیجئے گا تیل کا جو کرنچ ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی دیتا ہے تو یہاں تھوڑا سا پینٹ بٹر میں نے اور ڈال دیا اور گیس کا فلیم میں نے ابھی بند کر دیا کیونکہ پین گرم ہے تو یہ جو پینٹ بٹر ہے وہ اپنے آپ بھی ملٹ ہو جائے گا سمودھ ہو جائے گا اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی چیزوں کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا بس یہ اتنا رہنا چاہیے کہ سب چیزیں بائنڈ ہو سکے اب آپ چاہے تو ان کے لڈو باندھی یا برفی بنائیے بہت ہی ہیلتی اور اس کو آپ بنا کر کے کافی دنوں تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بس وہ تھنڈا ہونے سے پہلے ہی ہم اسے ایک بٹر پیپر پہ نکال دیں گے یا پھر پلیٹ میں نکال لیجیے گا اگر آپ پلیٹ پہ برفی جمع رہے ہیں تو تھوڑا سا آئل یا تھوڑا گھی لگا کر کے گریس کر لیجیے گا پلیٹی اتھالی کو اب کٹوری سے اچھے سے میں نے ان کو سیٹ کر دیا ہے تاکہ یہ جم جائے اور جب پہ تھوڑے تھوڑے گرم رہے تب ہی آپ کو یہ کام کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ کچھ ڈرائی فروٹس یا نٹس کو بھی ڈال سکتے ہیں روستڈ والے تاکہ ان کا اور اچھا فلیور آ جائے کیونکہ میں یہ ہیلڈی والی چیز بنا رہی ہوں تو میں نے اس پہ جو مکس کرے ہوئے جو نٹس ہوتے ان کو روشٹ کر لیا تھا اور پھر میں ان کو ڈال کر کے ٹیپ کر رہی ہوں کٹوری سے تاکہ اچھے سے ہماری برفی میں سیٹ ہو جائے اور اسے میں نے فریج میں رکھ دیا دس منٹ کے لیے دس منٹ میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے جم جاتی ہے اور چاکو سے پھر ہم ان کے شیپز کٹ کر لیں گے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی والی یہ ریسپی بنتی ہے تو اس دیوالی اگر آپ کچھ ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اس کے الگ الگ طریقے بھی میں نے آلیڈی شیئر کر رکھے اگر آپ چاہے تو آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ ڈال کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے بنتی ہے یہ والی برفی اور بہت ہی ہیلڈی بھی بنتی ہے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں کو بھی ٹیفن میں دے سکتے ہیں سناکس میں ڈال کر کے بہت ہی اچھی اور ہیلڈی ہے بہت ہی اچھا ہیلڈی آپشن ہے جو سائیڈز میں تھوڑے تھوڑے جو ایجز جو اس طریقے سے رہ گئے تھے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیا تو وہ بھی ویسٹ نہیں ہونے دیں گے اور یہ برفیاں دیکھیں ہوں کتنے اچھے سے سیٹ ہوئی ہیں اب آپ اپنے بچوں کو ٹیفن باکس میں بھی ڈال کر دیجئے گا یہ بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہیلڈھ سے بھربور کم میٹھی بہت اچھی سویڈ ڈیش یہ تیار ہو گئی ہے اور اسے آپ فریج میں رکھئے گا کیونکہ تھنڈی بہت اچھی لگتی ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید گرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی اور یوسفل ضرور سے لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا ویڈ ٹپ کون سا اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آگے کی آنے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے فون پر سب سے پہلے پہلے اور کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے کہ آج کی ویڈیو میں آپ سب سے اچھا ٹپ کون سی لگی تھانک یو فر واشنگ سٹے کنیکٹ ٹی